اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نہیں کرتے یہ تصور ان کے ہاں نہیں ہوتا کہ نبی اسلام ایسے ہیں یا اسلام ایسی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے آج وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں تک کہ ایک مستشرق نے کہا تھا کہ اسلام بہت عظیم دین ہے لیکن مسلمان دنیا کی بددرین قوم ہیں یہ کیوں کہا تھا یہ کہنے پہ مجبور کیوں ہوا تھا اس لئے کہ اس نے جب مسلمانوں کو دیکھا اسلام کی تعلیمات کو دیکھا اسلام کی تعلیمات بہت اعلی بہت عرفہ ہیں لیکن مسلمانوں کی انحتاطی زندگی کو دیکھا جب انہیں قریب سے دیکھا تو دیکھا جھوٹ بھی بولتے ہیں دھگا بھی کرتے ہیں خیانت بھی کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے محمود کر کے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں کیا شراب نہیں پی جاتی پی جاتی ہے کیا سنا کے اٹھے آباد نہیں ہے آباد ہے کیا جوئے کے اٹھے آباد ہے آباد ہے آپ کی بستیوں میں آباد ہے ان سب چیزوں کے دیکھنے کے بعد ایک غیر مسلم کیا تصور بنائے گا اسلام کا یہی کیا تصور لے گا کہ اسلام اسی چیزوں کا در سے دیتا ہے کہ اسلام یہی ہے یہی اسلام ہے یہ در حقیقت ہماری اپنی کمی ہے ہم نے ان دشمنان دی کو یہ جرات دی ہے کہ تم ہمارے اسلام کے تعلق سے یہ تصور بناؤ اور یہ تصور دنیا کو پیش کرو تو در حقیقت مجرم ہم ہیں کوئی اور نہیں ہے اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ